بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ڈاکٹر شو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز کے بارے میں یعنی شوگر کے بارے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں شوگر کے مریضوں میں دن بھر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور شوگر کی بہت ساری بیماریوں کے ساتھ اسوسییشن ہے یعنی تعلق ہے ان میں بلڈ پریشر کولیسٹرول یہ بہت نمائیہ ہیں اور اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا ہے اس میں ہمارے مہمان وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکٹر زمانشیخ ڈاکٹر زمانشیخ جو ہیں وہ پروفیسر آف میڈیسن ہے اور کنسلٹنٹ انڈوکرائنولوجسٹ ہیں سرسید میڈیکل کالج کراچی میں السلام علیکم سر والیکم السلام سر میں نے تعرف میں جیسے بتایا کہ شوگر کا پاکستان میں اور دنیا بھر میں مریضوں میں دن بھر دن اضافہ کیوں ہو رہا ہے سر شاید بھائی یہ پہلے تو شکریہ آپ کی تعرف کرانے کا جو اسٹرائیل تھا مہربانی اچھا ایک چلی دیکھیں پاکستان پوری دنیا میں ڈیابیٹس بڑھ رہی ہے اور اتنی دوائیں نہیں آگئی ہیں اتنی ریسرچ آگئی ہے اس کے باوجود پڑھ رہی ہے پاکستان بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے شوگر کے مریضوں کے تعداد کی حساب سے فوت نمبر اچھا مزے کی بات ہے کہ دو تین سال پہلے وہ گیارویں نمبر پہ تھا اب تین سال کے اندرہ در گیارویں سے بڑھ کے چوتھے نمبر پہ آگیا ہے جو بہت ظاہر خراب خبر ہے اس کے باوجود ہماری پبلک میں ابھی تک نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ آگاہی کا پروگرام آج بھی کریں اسی سلسلے کے کڑی ہے اور شوگر کا لائف اسٹیل ہمارا جو ہے نا اسپیشل پاکستان میں بہت ہی خراب ہو چکا ہے اس میں موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں ایک تو مٹا پا دوسرا کھانے پینے کی بدپریزی اور عموماً باہر کا کھانا کھاتے ہیں آفیس ورکر وغیرہ یا بچے وغیرہ فاس فوڈ وغیرہ وہ ٹرینڈ ہے دوسرا سیڈنٹری لائف اسٹیل ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بیٹھے رہنے کا کام بہت کم کام بیسے ہوتے ہیں کہ جو چل پھرکے کیے جائیں زیادہ تیرے کمپیوٹر نکلا ہے آج کل سارا کام بیٹھنے کا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایکسرسائزیں نہ کرنا دیکھیں نا یہ انٹرنیشنل رکومنڈیشن ہے کہ کم از کم بیس منٹ کم از کم پانچ دن کریں پانچ دن کافی یورپ اور امریکہ کے نغرے ہیں یہ پانچ دن ہمارے ہاں نہیں ہیں وہ اس لیے کہ دو دن وہ کام کرنا نہیں جائے تھے ویکنڈ آپ کو پتہ ہے پانچ دن کماتے ہیں دو دن اڑاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومتیں ان کا لک آفٹر کرتی ہیں بیمار ہو جائے تو ان کو فری میں فیسلٹی ہے آپ کو پتہ ہے تو ان کو فکر نہیں ہے وہ پیسے جو پانچ دن کماتے ہیں وہ سمجھے کہ مزے میں اڑا دیتی ہیں ویکنڈ پی ٹھیک ہے تو ویکنڈ کو وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتی تو وہاں کے ریسیچ ورکوں نے کہا کہ بھئی چھیک ہے آپ دو دن چھوڑو پانچ دن تو کرو آپ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کہیں نا کہ ڈیلی کرنی ہے تو ایک دن تو چھوٹ جائے گا کس نہ کسی سے پھر ایسا سے جرم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی بہت مرے غلطی کے آج ایکسرسائز نہیں ہو سکی بلکہ آئندہ کے لیے بھی مورال ٹوٹ جاتا ہے تو بڑی اس میں حکمت ہے کہ پانچ دن کہا ہے مگر ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے ڈیلی کریں پانچ دن کیوں لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم واک کہاں کریں ایکسرسائز کہاں کریں تو یہ میں ایک ارز کروں کہ دیکھو ہم جب موبائل پہ بیٹھتے ہیں نا تو کھولتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو دو گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور گب شب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ٹی وی ڈراما کوئی اچھا ہا رہا ہے بیٹھ جاتے ہیں مگر ایکسرسائز میں منٹو منٹو کا پتہ نہیں کیا حساب کرتے ہیں بیس منٹ ایکیس منٹ نہیں بیس منٹ یعنی دیکھیں پوری چوبیس گھنٹے میں پورے چوبیس گھنٹے میں جو ہم اپنے آپ کو گفٹ دے سکتے ہیں نا وہ ایکسرسائز سے باقی سارا دن نیت کو چھوڑ کے آپ دیکھو دوسروں کے خوش آمد ملے کے رہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی باس کی خوش آمد کر رہا ہے کوئی بیگم صاحبہ کی خوش آمد کر رہا ہے کوئی بچوں کے کوئی دوستوں کی نخری اٹھا رہا ہے دیکھیں نا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اپنے لیے جو آپ گفٹ دے سکتے ہیں وہ ایکسرسائز ہے جو آپ کو ڈرائیٹ فائدہ بہت صحیح سرے ڈائیبٹیز کا آپ نے بتایا کہ دن بعد دن اضافہ ہو رہا ہے اس میں مٹاپا ہے ایکسرسائز نہ کرنا ہے تو کولیسٹرول کیا ہے سر یہ دیکھیں ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز نائنٹی فائی پرسنٹ کو ہوتی ہے پانچ پرسنٹ کو ٹائپ بان ڈائیبٹیز ہے تو جب بھی ہم ڈائیبٹیز کہتے ہیں ہمارا مقصر ٹائپ ٹو ہوتا ہے مٹاپا ٹائپ ٹو میں ہوتا ہے مٹاپا ٹائپ ون میں نہیں ہوتا شروع میں بعد میں موٹے ہو سکتے ہیں وہ برگر کھا کے مگر وہ جب ڈائیگنوز ہوتی ہے تو ٹائپ ون کے سلم ہوتے ہیں ٹیک ہے تو یہ جو ہم جنرل کہتے ہیں نا وزن کم کرو ان کا تو وزن پہلے ہی کم ہے ان کا تو انسلیت دے کے اور نیٹریشن دے کے وزن بڑا نہ ہے ہیلتی فردے کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لائف سٹائل جو ہے نا وہ اتحای ضرور ہے ففٹی پرسنٹ جنیٹک ہے ٹائپ ٹو اور ففٹی پرسنٹ ٹائپ ٹائپ ٹو کے بات کریں اور انوارومنٹل ہے تو جینز کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ تو علامیہ کی طرف سے آگے ہیں مگر پچاس فیصد جو ماہولیہ کی فکٹر ہیں لائف سٹائل چینجز ہیں اس کو تو ہم جیج کر سکتے ہیں صحیح سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اندر جو ہے وہ مٹاپا خوراک ایکسرسائز اور دوائیاں یہ ساری چیزیں ان پہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے اور ٹائپ ون میں آپ نے بتایا کہ انسولین کی ضرورت شاید بھائی ایک منت آپ نے کولسٹرال کا ذکر کیا نا تو دیکھیں ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو اکیلی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جس طرح کسی کے بھائی بہن ہوتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد بچے ہوتے ہیں تو جو بھائی بہن ہیں ساتھ ساتھ وہ ہیں بلڈ پیشر وہ ہے کولسٹرال وہ ہے مٹاپا اور دل کے امراض کبھی کبھی یورک ایسڈ بھی شامل کر دیتے ہیں تو یہ ایس او سی ایشن ہے بھی ان سے شگر کے ساتھ ساتھ ہیں اب ضرور نہیں کہ جس وقت شگر ڈائیگروز ہو اسی دن اس کو بلڈ پیشر بھی ڈائیگروز ہو اسی دن اس کو کولسٹرال قراب ڈائیگروز ہو کچھ سال پہلے ایک چیز آتی ہے پھر چند سال کے بعد دوسری آتی ہے تو اس طرح مگر عمومن ساتھ ساتھ ہوتی ہے ان سب کو ملاکہ ہم کہتے ہیں میٹابولک سنٹروم کولسٹرال بھی اسی میں آتا ہے شگر جو بدرام ہے وہ کامپلیکیشن کی پیچید بیوں کی وجہ سے ہے جو دس بارہ سال کے ہوتی ہے جس طرح بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کامپلیکیشن ہے اور جو اسوسییشن ہے بھائی پین وہ ہیں کولسٹرال سمیت جو چیز بتائی اب کولسٹرال جو ہے بہت ہی ایک کولسٹرال کی قسمیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں نا ٹوٹل کولسٹرال یہ غلط ہے ٹوٹل کولسٹرال کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سیرم لپیڈ پروفائل پرفرابلی فاسٹن کراتے ہیں صرف صرف ٹریکلسٹرائیڈ ایک خون میں چرپی ہے وہ فاسٹن سے ڈسٹرپ ہوتی ہے باقی فاسٹن میں نہیں ہوتی ہے تو ان میں جو خراب چیزیں ہیں لپیڈ پروفائل میں ایک ٹریکلسٹرائیڈ ہے دوسرا ال ڈی ایل ٹھیک ہے لو لو ڈینسٹی لپیڈ پروٹین کولسٹرال ہے وہ خراب ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا خراب ہے آپ کے لیے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تو کنٹرول کرنے کیلئے ٹیسٹ کرانے پڑے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کولسٹرال نہیں بلکہ لپیڈ پروفائل ہمیں کروانا چاہیے ڈائیبٹک مریضوں کا تاکہ پتا چلے کہ ٹرائیگلسٹرائیڈ کتنے ہیں لوڈ ال ڈی ایل کتنے ہیں اور ایش ڈی ایل کتنا ہیں سو ٹرائیگلسٹرائیڈ یہ بھی ایک آپ نے بتایا کہ ایک کمپوننٹ ہے اور اس کے بڑھنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں کولسٹرال جو ال ڈی ایل ہے نا ایش ڈی ایل آپ نے ذکر کیا وہ اچھا ہے اچھا والا کولسٹرال ہے وہ جتنا زیادہ وہ ہم میں خوشی ہوگی ہے اور ال ڈی ایل جتنا کم ہو تب خوشی ہوگی ہے تو یہ کولسٹرال جو وہ ڈائریکٹ خون کی شریانوں میں جم جاتا ہے اس کے لو تھڑے بڑا مشہور نام ہے آج کل کوویٹ کے سلسلے میں اس کے لو تھڑے جم جاتے ہیں کوئی کلوٹنگ ہو جاتی ہے اب کلوٹنگ جہاں بھی ہونا وہاں پہ مسئلہ کرے گی اب جو جل کو سپرائی کرنے والی بلڈ بیسل ہیں شریانے ہیں وہ اگر بلاک ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ٹھیک ہے یہاں پہ بلاک ہو جائے تو فالج گردوں کی فیل ہو جائے تو گردوں یہ کڈنی فیلیور ہارٹ فیل ہو جاتی ہے پاؤں میں اگر ہوت دو پھر گینکرین زخم پڑنا ٹھیک ہے تو یہ کولسٹرال ڈائریکٹ جمتا ہے مگر ڈرائیکل آسٹرٹ جو رہا وہ میٹابولیک میٹابولیک کرتا ہے کیسے کہ ٹرائیکل آسٹرٹ زیادہ ہو تو ہمارے باٹی میں فری فیٹی ایسیڈ ٹھیک ہے یہ بھی ایک نام آتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سارا پھر اوبیسٹی بھی کرواتی ہے اسے پھر پینکیریٹائٹس اور پورا پورا میٹابولیزم ہے نا ٹھیک ہے تو وہ میٹابولیک پرابلم ہے اور یہ ڈائریکٹ میکنیکل پرابلم ہے تو سر سمجھ بھی یہ بات آئی مسئلہ ہوتا ہے اور ٹرائیکل آسٹرائٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں دوائیاں کب شروع کرنی چاہیے ٹرائیکل آسٹرائٹس کی دوائیاں شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ انویسٹیکیشن کرانے پڑتی ہے ٹھیک ہے سر جو ڈاکٹر شگر کا انویسٹیکیشن مریض کی نہیں کراتا ہے وہ مریض کے پیسے تو بچا رہا ہے مگر صحیح بات ہے وہ صحیح کام نہیں گردے فیلو چکے ہیں یوریا کریٹن بڑھ جاتی ہے پیشاب میں پروٹین آتی ہے وہ آپ چھ گھنٹے چھ کم کرو مریض کا آپ کو پتانے چلے گا اس کی ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ رہا ہے نا کہہ رہا ہے کہ یہ کراؤ وہ وہ صحیح ڈاکٹر ہے صحیح یہ ٹیسٹ ہم پہلے کراتے ہیں اس کے بعد ہر چیز کی کا علاج پاکستان میں موجود ہے ٹھیک ہے اور سستے دوائیں بھی ہیں کولیسٹرال کم کرنے کی مہنگی دوائیں بھی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا افور سستے بھی اچھی ہیں یہ نہیں ہے کہ سستے ہیں تو خراب ہیں صحیح ہے مگر بہتر ہے کہ اچھی کمپنی کی تو ہونا کماز کام ٹھیک ہے سر تو وہ کرتے ہیں تو کولیسٹرال کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پہلے ٹیسٹ پھر علاج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کولیسٹرال صرف جو ہے سنٹروم آتا ہے میڈیسن میں کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے کان کوئی در سے نہ پکڑو در سے پکڑو نہ دور جا کے رشتے مل جاتے ہیں میڈیسن کی مگر ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بھئی جن کا جو موٹے ہوں کیونکہ موٹا پا ہونا وہ یا تو چربی سکن کے نیچے جم جاتی ہے ٹھیک ہے یا پیٹ کی جو وسرا ہے نا آنتیں جو ہیں اس میں پیری ٹونیم ہوتا ہے اور وہ اس میں جم جاتا ہے اس کو بتایا وسرل فیڈ ٹھیک ہے اور اس کی نشان یہ کہ توند نکل آتی ہے صحیح تو توند میں بتا دوں اگر ٹیپ میئر تو ہر گھر میں ہوتی ہے جی لیٹیز میں ہمارے پاکستان کے ساتھ سے ساؤت ایشن کے الگ کرائٹے رہے ہیں جی یہ آپ کے لیٹے ہیں اسی سینٹری میٹر سے کم ہونا چاہیے جو ساڑھے تین انچ بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر اسے زیادہ ہے تو آپ بوٹے ہیں چاہیے آپ دکھائی وہ دیتے ہیں کہ سلم مگر توند نکلی ہوئی ہو اچھا مردوں میں یہ اسی نہیں ہے نائنٹی ہے ٹھیک ہے یہ برابر ہے تھرٹی فائی انڈ ہاف پینتیس اور آدھا انچ ٹھیک ہے اس سے کم ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں نا کچھ چربی تو یہاں جمتی ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ چربی جو ہے وہ جمتی ہے یہ خون کی شرعانوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو کولیسٹرول جو ہے نا وہ شرعانوں میں وہ کرتا ہے جمع ہوتی ہے جمع ہوتی ہے تو یہ بلکل ضرور نہیں ہے کہ موٹا ہو تو اس کا کولیسٹرول بنے دپلے پتلے کا بھی ہم نے دکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو جاتا ہے تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ پتا چلے کہ کولیسٹرول کیا ہے جی تو صرف آپ نے بات کی کہ ڈائیبیٹک مریضوں میں کولیسٹرول بلک پیشرز زیادہ ہوتے ہیں ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جو ڈائیبیٹک مریض ہیں وہ جب کچھ عرصے تک تو کولیسٹرول کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا ایسا ممکن ہے کیا بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا دیکھیں دواؤں کیلئے اتنی غلط فہمیاں ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ چیز صحیح ہو گئی ہے نا تو کیوں کھائیں تو صحیح ہو گئی ہے اس طرح نہیں ہے اس دواؤں کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے اور یہ اپلا ہے ہوتا ہے بلڈ پیشر پہ یہ اپلا ہے ہوتا ہے شگر پہ بھی کہ شگر کی دوائیں اپنے لئے شگر کنٹرول ہو گئی تو اب دوائیں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ان دواؤں کی وجہ سے آپ کا شگر وہ یعنی ڈائی گروز ہونے سے پہلے دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک دوا چلے گی بلڈ پیشر کی دوا چلے گی کولنسٹرال کی بھی چلے گی اس کا ڈوز کم زیادہ ہو سکتا ہے تینوں بیماریوں میں مگر یہ لائف لانگ ہے جس طرح تھارائٹ ہے تھارائٹ جو ہے وہ ناروک سندھے نہیں پڑتی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں پر منٹ ہوتا ہے تین پرسنٹ طرح وہ حمل کے دور برد ہو جاتی ہے وہ حتم ہو جاتی ہے تو یہ لائف لانگ ہے اچھا دوسری غلط فہم یہ ہے کہ ناروک صاحب یہ دواوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں ہم ہم نے گوگل پہ دیکھا اس کے تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں ہم تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بھئی ہر دوا کے سائیڈ افیکٹ ہیں ہم خود مانتے ہیں صحیح کھانا زیادہ کھاؤ اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں صحیح زیادہ کھاؤ تو مٹا پا ہوگا جو پھر ڈائیبیٹس نہیں ہو سکتے تو زیادہ کھانا کھاؤ اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ ہے کیوں کہ ریسرچ ہو گئی ہے اب لاکھوں میں ایک کو بھی سائیڈ افیکٹ ہو تو کمپنی باؤنڈ ہے کہ وہ لکھے کہ لاکھوں میں ایک کو یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے صحیح اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوا آپ استعمال نہیں کر سکتے مگر اگر آپ میڈیسن استعمال نہیں کریں گے اور شکر بڑی رہے گی تو شکر کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں جس کو ہم کمپلیکیشن کہتے ہیں وہ شدید نویت کی ہیں وہ آپ نے بتایا ہے اب آنکھوں کی بینائی بڑی خاموشی سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا بیلکل گردے فیل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے ڈائیلیسز پر پوری زندگی چلے جاتے ہیں درت نہیں ہوتا تو یہ بھی کمپلیکیشن ہے اس طرح ہارٹڈیک چار گناہ زیادہ ہوتا ہے شکر کے مریضوں کو فالے چار گناہ زیادہ ہوتا ہے پیروں میں گینکرین زخم یہ سارے تو دیکھیں یہ شکر کے سائیڈ افیکٹ ہیں تو آپ کو ان دواوں کے سائیڈ افیکٹ قبول ہیں یا شکر کے سائیڈ افیکٹ صرف بہت ساری نئی دوائیاں بھی آئی ہیں شکر کے علاج میں جو کہ ان کمپلیکیشنز کو بچاتی بھی ہیں ان کے بارے میں بتائیں تھوڑ میں یا تو آگئی ہیں یا آنے والے ہیں کچھ دوایاں بھی نہیں بھی آئی ہیں اب جیسے یہ ایک شکل میں اس کی گولی آگئی ہیں یہاں بھی نہیں آئی ہیں تو یہ کچھ دوایاں اسی ہیں کہ یہ ریسرچ ہو گئی ہے اس پر گرتے کو بھی سیف رکھتی ہیں گرتے کیلئے صحیح ہیں اس کا ڈیمیج رکھتی ہیں دل کے لیے ہارٹ کی ہے شکر کی گولی مگر دل کو بھی فائدہ دے رہی ہے یہ ریسرچ ہو چکی ہے تو ایک گولی کے تین کام ہیں اب ایک ایک گروپ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا نہ صرف شکر کم کرتی ہے وزن بھی کم کرتی ہے بلڈ پیشر بھی کم کرتی ہے تو ایک گولی کے تین تین فائدے ہیں تو یہ نئی دوا ہے اس طرح اور بھی نئی آنے والی ہے ایک دو خوش خبریں آپ کو سنا دوں کہ ون سب ویک ایک انجیکشن بھی ہے جو انسولن نہیں ہے وہ پاکستان میں اولا بھی آفتے میں ایک مگر یہ ٹائپ ٹو کے لیے ڈیولا گلوٹائیڈ ہے ہاں ڈیولا گلوٹائیڈ ہفتے میں ایک آگئی ہے اچھا ایک اسے بھی اچھی خبر سناوں کہ اسی گروپ کی اورل ٹیبلیٹ بھی انشاءاللہ جنیا میں تو آگئی ہے یورپن امریکن یا وہاں پہ امریکہ میں یہاں پہ آنے والی ہے اس کے علاوہ ونس ویکلی انسولن اس پہ کام ہو رہا ہے فیس تری ٹرائل ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ انکریب ہم دیکھیں گے کہ انسولن بھی ہم ہفتے میں ایک دفعہ لگائیں گے تو بہت اچھی خبریں نہیں گولیوں کے ساب سے نئی دواوں کے ساب سے سر مٹاپے کے بارے میں بتائیں کچھ دوائیاں آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں تو اسی میں کہ مٹاپے کے لیے کون کون سی دوائیاں جیان مٹاپے کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ تو لائف اسٹائل ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے تو دیکھیں نا لائف اسٹائل میں آپ میں تو کہتا ہوں آدھا گھنٹہ باگ کرو اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو آج کل جس سے پوچھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے مزدور سے پوچھو تو اس سے بھی ٹائم نہیں ہے ایک وائس پریزیڈنٹ ہے کسی بینک کا اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ایررز اب ٹائم نہیں ہے مگر یہ غلط ہے کیوں کہ چوبیس گھنٹے میں ہم آٹھ گھنٹے میکسیموم نیت کی نکالتے ہیں پھر بھی کئی گھنٹے بچاتے ہیں سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں بشرت ہی اپنے آپ کو آرگنائز کریں ٹھیک ہے آرگنائز کریں ٹائم کی کل اپنا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کی دیکھیں کئی فائدہ ہے لائف اسٹائل کی بات ہو رہی ہے تو لائف اسٹائل پہ اگر ہم توجہ ہوتے ہیں تو اسے موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور ورنہ میڈیسن بھی ہیں پاکستان میں بھی آئیٹ بھی کر لیا جی یا نام لینا مناسب نہیں ہے نہیں اس کے گروپس ہوتے ہیں کچھ تو وہ بیسیکلی اورل بھی ہیں اور انجیکٹیبل بھی اور مریض کیونکہ میرے پاس روزانہ آتے ہیں اور کہتے ہیں رکھ صاحب ہم نے واک بھی کر لی ڈائیٹ بھی کر لیا اس کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں ان دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کچھ گولیاں ایسے وزن بڑھاتی ہیں شکر کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں شکر کے ساتھ ساتھ وزن کم کرتی ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا نہیں تو وہ ان کو وہ دوائیں دے جو وزن کم کرتی ہیں تو صرف آپ نے یوریک ایسٹ کا بھی ذکر کیا ہے یوریک ایسٹ کی دوائی بھی کیا شہاری زندگی کے لیے نا چاہیے کیونکہ میٹابولک سنٹروم کی جو ڈیفنیشنز آج کلے اس میں یوریک ایسٹ بھی آتا ہے یوریک ایسٹ کی کئی کامپلیکیشن ہے ایک تو جوڑوں میں درد دوسرا پھر گردے میں پتری ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور اس صوری طور پر یہ بھی لائف لانگ ہے ٹھیک ہے مگر اگر بہت ہی کم ہونے لگے یا بالکل ناربل وہ تو پھر آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ آپ اس کو اب فیلال بند کریں مگر اڈراب ضرورشن رہے گا اور پروٹین وغیر کوہم کھائے سر بہت بہت شکریہ بہت مفید معلومات آپ نے فرام کی ناظرین بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمان شیخ سے جو ہماری بات ہوئی اس میں سر نے یہ باتیں بتائیں کہ ہمیں اپنے لائسٹائل کو موڈیفائے کرنا ہوگا بوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اپنی ڈائیٹ کا خیال کرنا ہوگا اور اگر ڈاکٹر نے آپ کو میڈیکیشنز پریسکرائب کی ہیں تو شوگر کالیسٹرول بلڈ پیشر کی دوائیاں ساری عمر کی دوائیاں ہوتی ہیں ساری عمر کا علاج ہوتا ہے اور اگر جو آلٹریشن ہے میڈیکیشنز میں وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ کریں نہ کہ خود کریں سو ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ